ہای آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیو جن خبر اور میں وشنو شرمہ آج لے کر آئوں گا آپ کے سامنے ایک ایسی وائرل تصویر کا سچ جسے آپ نے سچ مان لیا ہوگا اور شاید اپنے فیس بوک کے ٹوٹر ایکاؤنٹ پہ یا واتس ایپ پہ شیئر بھی کیا ہوگا وہ فوٹو جڑا ہے ٹیپو سلطان سے ٹیپو سلطان پچھلے کچھ سالوں سے ویوادت ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ یہ مانی جاتی ہے کہ ٹیپو سلطان کی جہنتی جتنا کانگریز سرکار ہیں اور بی جی پی اور سنگ پریوار اس کا ویروت کرتے ہیں کیونکہ ان کا آروپ ہے اتیاس کاروں کے حوالے سے کہ کیسے ٹیپو سلطان نے جبرن دھرمانترن کرایا تھا ایسے میں کانگریز لگاتا ٹیپو سلطان کو ایک مہانائک کے طور پر پرستود کرتی رہی ہے اتیاس کی کتابوں میں بڑے شاندار طریقے سے ان کا اتیاس لکھا گیا ہے کہ کیسے وہ راکیٹ لانچر استعمال کرنے والے پہلے وقتی تھے کیسے انہوں نے انگریجوں کی ناک میں دم کر دیا لیکن سنگ پریوار کی طرف سے ہمیشہ یہ بات رہی ہے کہ کیسے ٹیپو سلطان نے ایک ہندو ان کی پتا نے حیدر علی نے خاص طور پر کیسے وہ سپاسلار تھے ایک ہندو راج پریوار کے اور ان کو مار کر یا ہٹا کر کبجہ کر لیا اور کیسے پھر ٹیپو سلطان نے ہجاروں ہندووں کا دھرمانترن کر آیا لیکن ہم یہ ویوات چلتا رہے گا اور اس میں سچ کیا ہے یہ جب کبھی بھی سامنے آئے گا آپ کے سامنے لائیں گے لیکن اصلی جو مدہ ہے وہ ہے اس فوٹو کا جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں لوگ سوشل میڈیا پر اس طرح کی پوسٹ ڈال رہے ہیں کہ ٹیپو سلطان جو تھا وہ دیکھنے میں اصل میں ایسے لگتا تھا یہ تھوڑا سا کالا ہے اتنا سندر فوٹو نہیں لگتا ہے جیسا کہ ٹیپو سلطان آپ اپنی کتابوں میں دیکھتے آئے ہیں یہ ٹیپو سلطان کا شاندار کٹیلی موچھیں اور گول پگڑی باندھے ہوئے جو تصویر آپ دیکھتے آئے ہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ ٹیپو سلطان کا سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایسا جو فوٹو ہے اصلی ٹیپو سلطان یہ تھے لیکن ٹیپو سلطان کی ایمیج بہتر بنانے کے لیے خوبصورت دکھانے کے لیے بریو اور ایک طرح سے بہادور پروحافشالی دکھانے کے لیے کانگریس کی سرکاروں نے جو کتابیں تھی ان پر یہ والا فوٹو چھاپا دوسرا اور اب کہا جا رہا ہے لیکن اصلی فوٹو یہ ہے تو ہم نے اس کی پرتال کی پتا کیا آخر سچ کیا ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں پہلی بات تو یہ کہ جب ٹیپو سلطان کی موت ہوئی تھی سترہ سو ننیانوے میں ٹیپو سلطان سترہ سو بیاسی میں محصور کے سلطان بنے تھے اور ٹیپو سلطان کی جو موت ہوئی سترہ سو ننیانوے میں تو اس وقت تک کیمرہ یا کوئی بھی فوٹو سامنے نہیں آیا تھا کیمرے کا عوشکار نہیں ہوا تھا کوئی بھی فوٹو نہیں کچی تھی اٹھارہ سو چھبیس ستہیس میں شاید پہلی فوٹو فرانس میں سامنے آئی ایسے میں یہ پوسیبل نہیں تھا کہ کوئی فوٹو کھیچ پاتا تو دوسری پہلی بات اس لئے غلط ثابت ہو جاتی ہے تو دوسرا پھر جو فوٹو دکھا جا رہا ہے وہ کس کا ہے تو ہم نے سرچ کیا اور اس کے لئے سبوت کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں سرچ کیا تو پتہ چلا ایک ٹپو ٹپ نام کا ایک بیعباری ہوا کرتا تھا جو گلاموں کو بیچنے کا دھندہ کیا کرتا تھا اٹھارے سو تیس میں اس نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا اور وہ بندہ جنجیبار کا رہنے والا تھا اور کہا جاتا ہے کہ ایسا عرب بیعباری تھا جس نے اپنے دھندے میں کافی کمائی کیا تو گیٹی ایمیزز گیٹی ایمیزز کے سے جڑے ایک فوٹوگرافر نے اس کی تصویر لی تو گیٹی ایمیزز کے اپ سائٹ پہ جائیں گے تو یہ تصویر وہاں پڑے ہوئی ہے اس کی قیمت بھی ہے کہ تیس ازار میں آپ اسے خرید سکتے ہیں باقیدہ گیٹی ایمیزز انڈیا میں ہی نہیں وارڈ میں ایمیزز کے لیے سالوں سے ایک بڑی مشہور کمپنی ہے جو آپ بھی کوئی بھی اکفار اٹھا کے دیکھیں گے تو نیچے اگر گیٹی ایمیزز کی تصویر ہوگی تو لکھی آئے گی اور اس نے یہ فوٹو لی میں اس کے فوٹوگرافر کا نام بتانا چاہتا ہوں فوٹوگرافر کا نام اس پہ لکھا ہوا ہے بوجن بریسلز اور یہ کوربس کے لیے لیا گیا تھا وائیہ گیٹی ایمیزز یہ سائٹ پہ اس کی جانگاری دیئے اس بندے کی جانگاری دیئے اور یہ ٹبو ٹب کی دوسری جو تصویر ہے وہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ٹبو ٹب کا جو اسلی نام تھا وہ بول جاتا تھا حامد بن محمد حامد بن محمد کا اسلی نام اور یہ بندہ یہ فوٹو گیٹی ایمیزز کی جریعے پہلے بھی کئی بار کئی سائٹس پہ چھٹ چکی ہے اس کو اب ٹیپو سلطان اس لیے بتائے گے میں بتا دوں ٹیپو سلطان سے جوڑی دوسری خبر بھی ہے وہ بھی وادد مانی جاتی ہے دوسری خبر یہ کہ دویار چودے میں ایک انگوٹھی نیلام ہوئی لندن میں ایک بہت بڑی نیلامی کمپنی ہے اس نے نیلام کی ایک لاکھ 45 ایار ڈالر میں بھکی کہا گیا کہ اس انگوٹھی پر یہ ٹیپو سلطان جب مر گئے دے تو کسی انگری جنرل نے اتاری اور بعد میں لندن میں نیلام کی ایک لاکھ 45 ایار میں خاص بات یہ ہے کہ اس انگوٹھی پر رام لکھا ہوا ہے جس کو لے کر جو باقی ہندو سنگٹن ہیں وہ نہیں مانتے کہ یہ اصلی انگوٹھی اور آج تک کچھ ثابت بھی نہیں کر پایا تو یہ بھی بیوادت ہے ایسے میں ٹیپو سلطان کی جہنتی کو لے کر ہمیشہ ہنگا میں ہوتے ہیں اب یہ تصویر کے سچ سامنے آئے ایک دن اگوٹھی کے سچ بھی سامنے آئے گا لے کر آئیں گے ہم اس طرح کے اور تمام وائرل سچ اصلی پرتال کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے انڈیا نیوز سبسکرائب کریں انکبر نمسکار